اسحاق دار صحافی کے سوال پر تیش میں آگئے صحافی نے تھپڑ ماننے کا دعویٰ کر دیا اصل وجہ کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق دار جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے تقریر کر کے باہر آ رہے تھے کہ راستے میں ان ایک صحافی جو کہ اکنامک کی بیٹ یعنی معاشیات کی بیٹ کو کور کرتا ہے جن کا نام شاہد حسین ہے انہوں نے اسحاق دار صاحب سے سوال کیا انہوں نے کہا کہ سر آپ بات کریں گے تو اسحاق دار صاحب نے کہا کہ میں اندر بات کر کے آئے ہوں تو آگے سے صحافی شاہد حسین نے کہا کہ سر میں آئی ایم ایف کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بارے میں کہ پیکج کے بارے میں کیا وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں اور اس کے علاوہ جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ بھی جو اس کی آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں اسے ملاقات کے لیے وہ گئے ہیں تو کیا یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں تو انہوں نے کہا کیا آگے سے اسحاق دار صاحب نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہو رہے تو اس میں اس صحافی نے جو ہے نا آگے سے جواب دیا کہ سر ہم تو سسٹم میں نہیں ہیں ہم تو سوال کرتے ہیں تو اتنے میں جو ہے وہ اسحاق دار صاحب ویڈیو ایک وائرل ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پیچھے کو مڑے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ جٹکنے کا کچھ معاملہ ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کا بھی ہاتھ نظر آتا ہے کہ وہ بقاعدہ ایسے ہاتھ مارتے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں تو یہ جب صحافی بھی سامنے آئے ہیں شاہد حسین تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں نے سوال پوچھا تھا اور میرے سوال پر جو ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار نے جو ہے نا وہ مجھے تھپڑ مارا ہے اور پھر انہوں نے کیونکہ میں موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا تو اسحاق دار صاحب نے کہا کہ اس کا جو ہے نا اس کا پیچھا کرو اور اسے سبق سکھاؤ تو صحافی نے کہا کہ جب میں گیا تو وہ میرے پیچھے جو ہے نا وہ آئے اور پھر میں پی آرے چلا گیا تو وہاں پر جو ہے نا وہ وہاں پر جا کے تو میرا بیچ بچاؤ کروایا گیا صحافی کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے تھپڑ مارا گیا ہے یہ معاملہ ہے ناظرین جو اسحاق دار صاحب ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی ان کا تیسرے ایسا واقع ہے کہ وہ غصہ کر لیتے ہیں وہ صحافی کے سوال پر جو ہے وہ تیش میں آ جاتے ہیں غصہ کر لیتے ہیں تو ناظرین صحافی کا کام سوال کرنا ہے صحافی سوال نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اور اگر اس پہ ایسے ریاکٹ ہوگا اس کو پگڑ کے جٹکا جائے گا اس کو جنجوڑا جائے گا تو اسے اس کی تضحیق ہوگی ہریسمنٹ ہوگی اور صحافی تو ویسے ہی پاکستان میں زیر اعتاب ہے کہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے کہیں انہیں مارا جاتا ہے کہیں انہیں مختلف صورتوں میں انہیں سبق سکھا جاتے ہیں انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں تو صحافت کا اگر گلہ گون دیا جائے گا تو پھر زر صحافت ہوگی تو جو اصل صحافت ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس کی تو موت واقعہ ہو جائے گی جب آپ صحافی کا گلہ جو ہے نا وہ دبا دیا جائے گا اسے روکا جائے گا تو یہ جو عمل ہے یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے اسحاق دار صاحب کے متعلق یہی خبریں آتی ہیں کہ وہ تیش میں آ جاتے ہیں وہ غصہ کرتے ہیں تو اگر یہ تو صحافی نے تو ایک سوال کیا ہے کہ مذاکرات کی نکامی کی وجہ کیا ہے کیا نکام ہو رہے ہیں کیا ہے تو اس پر آپ اپنا موقف دے دیجئے آپ ایک زیرک سیاستدان ہے جو زیرک سیاستدان بزرگ سیاستدان ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے رییکٹ کرتے ہیں ایک نوجوان سیاستدان اور ایک جو زیرک ایک بزرگ سیاستدان ہوتا ہے اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دونوں ڈیونٹ ہوتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے وہ اپنے سے چھوٹوں کو بڑے احسن طریقے سے سمجھاتے ہیں وہ معاملات کو اختلافات کی طرف نہیں آنے دیتے وہ حل کی طرف لے کر آتے ہیں تو یہ معاملہ پیش آیا ہے جنازن آج کے ویلاگ میں ہم نے آپ کو اس خبر کے بارے میں بتایا آپ کو اگر یہ خبر اچھی لگی ہو تو آپ اسے شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن آپ کے لئے حاضر ہے پلیز اس میں بتائیں کہ کیا یہ طریقہ درست ہے اور ایک سیاستدان کو کیسے رییکٹ کرنا چاہیے عوام کے ساتھ اور اس کے علاوہ صحافیوں کے ساتھ یہ آپ کی آواز ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور پلیز اسے شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ